اسلام علیکم اس کے ساتھ فواد چودری بھی جائے عصد عمر عصد قیسر مراد سعید عمران خان کے ساتھ جائے انشاءاللہ تعالی اور جو شباز گل ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے آئیں جی اب دیکھتے ہیں کہ کون کون اس کو پسند کر رہے ہیں ہماری گھومتی چائے کو اور کون کون سے نام ہے سب باتیں آپ سے کرتے ہیں مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں لو جی گھومتی چائے بھی آپ کے پاس آگئی ہے گھومتی چائے نے نیازی کو بھی گھما دیا ہے اور نیازی نے پوری قوم کو گھما دیا قسم خدا کی جب سے یہ نیازی آئے آپ بتائیں ہر ٹی وی چینل ہر وی لاغ بنانے والا ہر ویڈیو بنانے والا عمران خان عمران خان عمران خان نہ کھیڑنگے نہ کھیڑن دے آنگے ایس فلسفی جب نواز شریف تھا نا یہ ایک فرق ہے نواز شریف عمران خان رکاوٹ ڈالتا تھا روز جلسے جلوس ایک سو چھوٹیس دن کا دھرنا بھی اسی وقت ہوا لیکن نواز شریف نے اپنا کام جاری رکھا نواز شریف نے اپنے منصوبے جاری رکھے سڑکوں کے افتتاہ کیے وجلی کو کنٹرول کیا مہگائی کو کنٹرول کیا ڈالر یہ وہ نواز شریف کا یہ بہت بڑی خوبی ہے لیکن عمران یہ چونکہ اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کوئی پاکستان کے مفاد کی بات نہیں کرتا یہ کہتا ہے پاکستان خدا نہ خاصتہ دوبتا ہے تو دوبے میرا نام ہونا چاہیے ہر روز اس نے تقریر کر کے پوری قوم کو ادھر لگایا ہوئے آپ دیکھ لیں آپ ہمارے ویلاک دیکھ لیں وہ آپ ٹی وی چینل دیکھ لیں سارے سارے جی عمران 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 کوئی آپ سن رہے گی کہ جناب شباز شریف صاحب نے کسی سڑک افتتاہ کیا ہے یا کسی غریبوں کے لیے کوئی بات کیا ہے یا کوئی لیپ ٹاپ ہوگی اب آپ کو اس حقیم دیکھ رہے ہیں یہ صرف نواز شریف کے دور میں ہوئے اس لیے میں اب یہ موجودہ حکومت جو ہے شباز شریف صاحب کی اس کو خصوصی طور پر کہتا ہوں کہ یہ عمران فسادی اور فتنے کو چھوڑ کے اپنے کام کی طرف بھی توجہ دو آپ ادھر گھر میں لڑائی جھگڑ کرتے رہیں گے نا آپ کے کام نہیں ہوں گے آپ کا کوئی پنکھا صاف نہیں ہوگا کوئی بجلی بلپ فیوز ہو جائے گا وہ نہیں لگائیں گے فرش چھوٹ جائے گا اس کی طرف توجہ دو آپ قسم خدا کی حیران ہو جائیں گے کہ میرے ہمارا تو کوئی اختیار نہیں ہے نہ بل کسی کے کام کر سکتے نہ تھوڑے کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے لیکن عورتوں کے بندوں کے روپتے ہوئے فون آ رہے کہ سار جی آٹھ ہزار رپے گھر کا کرایا ہے اور چودہ ہزار رپے بجلی کا بل آگئے اب ہم کیا کریں اور ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے دو پنکھے ہیں دو بلپ ہے ایک فریج ہے اب ہم کیا کریں تو اس طرف توجہ دینی چاہیے اگلے جو خدا نہ خواستہ ابھی الیکشن ہو جائیں یا نہ ابھی الیکشن ہو جائیں گے کبھی بھی ہو سکتے ہیں تو موجودہ یہ جو حکومت ہے جو اب چار پانچ مہینے سے چلی ہوئی ہے پانچ مہینے پانچ مہینے تھوڑے نہیں ہوتے اگلے سو سو دنوں کی کارکرگی پوچھتے ہیں کہ جی پہلے سو دن تو اسی کی دردس ہو تو اس حکومت کو چاہیے کہ یہ عمران خان کے اس جو کشتی ہے اس میں الجی ہوئی ہے کشتی نلگال کرو روزانہ پریس کانفنس ہو رہی ہے آپ کوئی ٹی وی چینل دیکھ لیں تو وہ لگے ہوئے تو ان کو چاہیے جیسے پوری مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ پٹرول سستہ ہوا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر سستہ ہوا ہے اس کا فیدہ غریب عمام کو دو خدا کے لیے یہ دیکھو یہ غریب عمام کو اس کا فیدہ دو یہ یہ رہا ہوں کہ جناب ادھر آپ کریں آپ اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں سبسٹی دیں دالیں سستی کریں چینی میں ہمیشہ کہتا ہوں بھئی آٹا گھی چینی یہ تین چیزیں بہت سستی کر دیں اور بجلی غریبوں کے لیے جیسے حمزہ شباد نے اعلان کیا تھا نا وہ والا جاری رکھیں گی بجلی ہے فیڈرل وفاقی بجلی قبیل نہ دیں خدا کے لیے ادھر توجہ دیں یہ ایسا لکی کی مسائل ہے کئی لوگوں کے جب کو ان کے پاس پیسے نہیں نہ ہوتے وہ کہتے ہیں دفعہ کرو عمران کو دفعہ کرو شباز کو دفعہ کرو فلانے کو آپ ہمارے مسئلے حال کریں تو ان کے اس طرف توجہ دیں یہ میں آپ کو خصوصی طور پر کہہ رہا ہوں موجودہ میں بتا دوں کہ جن لوگوں کو ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں یا گھومتی چائے کا پیغام دینا چاہتے ہیں منیر صاحب ہے جی آزربائی جان سے باقو سے ہمارے پیارے دوست ہیں منیر صاحب السلام علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے خریت ہے تو آج ہم آپ کی چائے آپ کے نام کر رہے ہیں تو چائے پیو اور اس کو قبول کرو پھر جناب جواد افاقی صاحب ہیں کوئٹہ سے کافی عرصے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کی ہے ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جسٹس پارٹی کے بھی ممبر ہیں منیر صاحب بھی جسٹس پارٹی کے ممبر ہیں آزربائی جان والے تو اب اکثریت جو ہے نا وہ سمارٹ کارڈ ہولڈر اور جسٹس پارٹی کے بانے رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے تو یہ جواد افاقی کوئٹہ سے انہوں نے کہا جی یہاں تو ایر وائی چال رہے اور میں نے کہا جی مجھے اس کا نہیں سمجھ کوئٹہ میں ہو سکتا ہے چال رہا ہے خالد ممود خٹک صاحب نے کرک سے پیغام بھیجا ہے سلام بھیجا ہے طاہر صاحب نے فیصل آباد سے بھیجا ہے ازاد آوان نے لندن سے بھیجا جی ازاد آوان اسی میرے خلق غلام ہم کوئی غلام ہیں تو ازاد آوان جی ان کا نام ہے ازاد آوان انہوں نے بھی کافی عرصے کے بعد رابطہ قیم کی ہے ہمارے قانونی ٹی وی کے بہت اچھے دوست ہیں زیاو الحق صاحب خانے وال سے جناب انہوں نے سلام بھیجا ہے انجم ممتاز واہ کینٹ راول پنڈی سے جناب سلام ہے اور رانہ سلیم گجرا والا سے آبو زیوی سے بول رہے تھے کہہ رہے تھے بھئی اکبر اس بابر کو آپ ملنے جا رہے ہیں میں دس ہزار رپے بھیج رہا ہوں مجھے بھی ان کو سلام بھی بھیجے اور میرا ان کو یہ پیغام بھی دے اور میرے پیسے بھی پوچھا دیں گے سر جی آپ کا بہت بہت شکریہ تینکیو اور حیات نیازی صاحب کا مجھے ابھی خانے وال سے فونہ ہے تو انہوں نے کہا جی میں انہوں کو اچھی خبر سناؤ نیازی جڑنا اے وہ نیازی کے خلاف ہے بڑا ہے نیازی حیات نیازی صاحب نیازی کے خلاف ہے اور وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں بتاؤ کوئی اپ ڈیٹ کرو اور ملک رب نواز آوان صاحب کا سعودی عرب سے ابھی ابھی پیغام آیا ہے سلام آیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے اب میں یہ نون لیگ والوں کو یہ کہتا ہوں کہ آرام سے عمران خان کی گرفتاری کریں تاکہ باقی قوم کو سکون ملے اور باقی قوم دوسرے کاموں کی طرف جائے آپ عمران خان نے جو ہی پریس کانفرنس ختم کی تو ہماری وہ مریعہ مورنگ زیب آ جاتی ہے وہ تانے مینے مارتی ہے مجھے وہ بالکل ایسے تانے مینے مارنے والی نا وہ ماسی ماسی ساری ماسی تو فردوس عاشق آمان ہے یہ تو یانگ ما شاء اللہ ہے لیکن یہ ہمیشہ تانے مارتی ہیں عمران تم نے یہ کہا تھا نواز شریف کی تم نے تانے مینے مار رہی ہوتی ہے بھئی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے اندر کوئی کمزوری ہے خامی ہے اس نے کوئی جرم کی ہے ایک تانے میں درخواست ڈال دو جب ایک درخواست ڈال دیتے ہیں نا وہ درخواست اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے اور پھر اس کا کوئی نہ کوئی کٹا کٹی نکلتا ہے کٹا کٹی نکلتا ہے اس لیے جناب مریم اور انجیب صاحبہ ساری میں نے آپ کو ماسی کہہ دیا ماسی فردوس آشک آوان جیڑی خموش ہے ماسی فردوس آشک آوان در پیغام آیا کہ میرے نہ لوگ کوئی گل کریں میں نوں ہی کوئی اپنی پارٹی جلم ہو ٹھیک ہے وہ کہہ رہی تھی اچھا جی اس کے بعد عمران خان نے بڑی گھٹیا باتیں کی ہے انہوں نے گھٹیا باتیں یہ کی ہیں کہ آرمی پہلے تو یہ کہا ہے جی کہ ہمیں آرمی سے لوگ لڑانا چاہتے ہیں اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ وہ ایمینوز زواہری کو مارنے کے لیے ائر بیس دی گئی ہے ہمیں جب پتا چلا ہے کہ ائر بیس آپ نے جو ہوائی اڈا ہے وہ دیا ہے جھوٹا نیازی جھوٹا نیازی جھوٹا نیازی ٹھیک ہے اور وہ کہندہ نیازی لٹ مچائی ہے وہ بچے دے گانہ بڑا مشہور ہے اے چور اندہ سردار نیازی لٹ مچائی ہے بہت جھوٹا انسان ہے اور آرمی چیف کو کرنا کہیں یہ دیکھیں جی توشہ خانہ نواز شریف نے بھی لیا ہے یوسفر اگرانی میں نے لیا ہے یہ آرمی چیف بھی لیتا ہے یہ دیکھیں باتوں باتوں میں یہ بھی کر گیا ہے جناب تو یہ بڑا خطرناک آدمی ہے یہ اس کو گرفتار میں نے کتنے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو گرفتار کر کے تین مہینے کا ایک ٹیکہ لگا کے اس کو بنی گالہ میں بند کر دیے جائے نظر بند کے آدھ دیے جائے اور قوم کو باقی کام کرنے دیے جائیں کیا خیالہ جی میں غلط کہہ رہا ہوں ہر روز اسی کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو پکڑے نظر بند کریں نظر بند تو آپ نے حافظ سعید کو کیا ہوا ہے اور کتنے لوگوں کو کیا ہوا ہے نظر بندی کا تو قانون ایسا ہے کہ امن و امان کا خطرہ ہو تو آپ کسی کو بھی نظر بند کر سکتے تو براہ مربانی اس نیازی کو جو ہے نا نظر بند کریں تاکہ پوری قوم کوئی دوسرے کاموں میں لگے اور شباہ شریف صاحب بجلی کے بل معاف کرو سستے کرو آٹا گھی چینی دال سستہ کرو آپ کی مربانی ڈالر بہت نیچے آگیا ہے پٹرول اس دفعہ پٹرول آپ نے اگر میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پٹرول دوستو بہت سستہ ہو گیا ہے وہ ایک سو بیس دس ایک سو دس ایک سو پانچ سو پچانوے چورانوے تک آگیا ہے چورانوے ڈالر فی بیرل تک آگیا ہے خدا کے لیے پچاس روپے لیٹر پٹرول سستہ کرو کیا آپ میری اس تجویز سے متفق ہیں متفق ہیں تو کومنٹس بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور یہ ویڈیو پہنچائیں شبہ تک شبہ شریف تک ٹھیک ہے تینکیو خدا حافظ